بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل زیاء کے تیارے کو پیش آنے والا حادثہ تو عموماً سب ہی کو یاد ہے لیکن بہاولپور میں پیش آئے اس حادثے سے تقریباً چالیس سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے عوراق میں کہیں کھو چکا ہے بارہ دسمبر انیس سو پچاس کو لاہور سے اڑان بڑھنے والا ایک نجی تیارہ اپنے منزل کراچی سے تقریباً پینسٹھ میل دور گر کر تباہ ہو گیا تھا تیارے میں سوار چھبیس افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا تام ان چھبیس افراد میں دو ایسی شخصیات شامل تھیں جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دیا یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور برگیڈیر شیر خان تھے میجر جنرل افتخار سرویس کے اعتبار سے جنرل عیوب خان سے ایک سال جونئر تھے لیکن ان کو پہلے ترقی ملی اور لاہور میں ڈویجن کی کمان سوپی گئی متعدد مصنفین کے مطابق میجر جنرل افتخار پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر انچیف کے عدے کے لیے منتخب ہو گئے تھے اور ان کو اسی لیے برطانیہ میں امپیریل ڈیفینس کورس کے لیے بھجوایا جا رہا تھا ان کے ساتھ حادثے میں شہید ہونے والے برگیڈیر شیر خان نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر تنازع پر پہلی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور فوج کے بہترین افیسرز میں شمار ہوتے تھے خود ایوب خان اپنے کتاب فرینڈز نارٹ مانسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار ایک اچھی افسر تھے اور یہ عام تاثر تھا کہ برٹیش ان کی حمایت کرتے ہیں میں نہیں جانتا ایوب خان کہتے ہیں کہ وہ کیسے کمانڈر انچیف بنتے لیکن ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ایوب خان کے مطابق جنرل افتخار غصے کے تیز تھے شجاہ نواز اپنے کتاب کراس شورٹس میں لکھتے ہیں کہ بعد میں میجر جنرل بننے والے شیر علی خان پٹوٹی کے مطابق جس دن وزیراعظم لیاقت علی خان نے میجر جنرل افتخار کو کمانڈر انچیف کے عوضے سے متعلق اضاہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے میجر جنرل شیر علی کے مطابق ایوب خان نے اس فیصلے کے بعد اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جنرل افتخار سے ملنا چاہیں گے کیونکہ وہ کمانڈر انچیف بننے والے ہیں شیر علی خان کا مطابق جنرل افتخار خاموش تبید رکھنے والے لیکن بلا کے ذہین تھے جو اس فیصلے کے بعد خوش ہونے کی بجائے پریشان دکھائی دئیے تاہم تیار حادثے میں ان کی شہادت کے بعد ایوب خان کمانڈر انچیف کے عوضے پر تائنات ہوئے اور آخر کار ملک کی صدارت کی کرسی تک جا پہنچے اور ایوب خان کے دور حکومت کے دوران ساتھ وزرائے آزم تبدیل ہوئے ناظرین اگر میجر جنرل افتخار کمانڈر انچیف بن جاتے تو شاید پاکستان کی سیاست کا رخ کسی اور طرف مر جاتا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ